موسیقی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حجرت کی اجازت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں جا کر خوشخبری سنائی کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے اور تم بھی میرے ساتھ رہو گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک سفر کے لیے چار مہینوں سے دو اوٹھنیاں پال رکھی تھیں اور انہیں ببول کی پتیاں اور اچھی غزاں کھلاتے تھے کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کا مقدس ترین سفر ہم نے ان سواریوں پر کرنا ہے اندازہ لگائیے ہجرت کوئی آسان عامل نہیں ہے ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے مکہ میں ان کی تجارت تھی مکہ میں ان کا مال تھا ان کا گھر تھا ان کے اہل و آیال تھے اپنا گھر بار اہل و آیال سب کچھ چھوڑ کر جانا یہ کوئی آسان کام ہے مشکل کام ہے آدمی کو تقریف ہوتی ہے میرے اور آپ جیسے کوئی موت پڑ جائے لیکن یہی صحابہ کا امتیاز تھا کہ وہ دین کی مشقتوں میں وہ راحت اور مزہ محسوس کرتے تھے جو میں اور آپ دنیاوی آسائشات میں محسوس کرتے ہیں یہی ان کا امتیاز تھا کہ دین کے راستے کی ہر قربانی ان کے لئے محبوب ہوتی تھی ان کو ہر قسم کی قربانی میں مزہ آیا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسی قربانی کی تفیل ان کو یہ ٹائٹل آتا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے تو ابو بکر صدیق نے اس عظیم قربانی اور مبارک سفر کے لئے دو اونٹ نیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھے انہیں ان کی خدمت کیا کرتے تھے انہیں اچھی غزا کھلاتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے جب ہجرت کے سفر کا آغاز ہونے لگا تو ابو بکر صدیق کی صاحب زادی حضرت اسمہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی انہوں نے دو چار دن کا کھانا تیار کیا اور توشدان کو باندھنے کے لئے اپنا کمر بن نتاق عربی زبان میں کہتے ہیں وہ پھاڑ کر اس توشدان کا مو بند کیا اس وجہ سے انہیں ذات النتاقین کا لقب دیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور غار سور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن قیام پذیر ہوئے اس کے بعد آپ نے سفر حجرت شروع کیا موررخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ رات کے دن حجرت کے سفر کا آغاز کیا اور ایک رات اور دن مسلسل چلنے کے بعد اگلے دن کچھ آپ نے دوپہر کو آرام کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹان کے نیچے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آرام کا بندوبست کیا سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور بارہ ربیو الاول کو مدینہ منورہ کی بالائی بستی جسے قبا کہا جاتا تھا آج بھی قبا کے نام سے معروف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ادھر اہل مدینہ کی یہ صورتحال تھی کہ وہ روزانہ مدینہ شہر سے باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہتے تھے کہ کب پیغمبر تشریف لائیں گے کب جمال نبوت پر ہماری نگاہ پڑے گی ہم دیدار کریں گے ان کو ایک پیاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایک دن جب وہ انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر لوٹنے لگے ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت پر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ تشریف لائے اب نیچے جو لوگ تھے انتظار میں وہ مایوس ہو کے جا رہے تھے تو اس یہودی نے آواز لگائی کہ او مدینہ کے لوگو جس ذات کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لائے چنانچہ مدینہ کے لوگ دیواناوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے ٹوٹ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں بنی عوف کے محلے میں حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام کیا اور مہرخین فرماتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تھے گویا کہ سفر حجرت کا اختتام اور مدینہ قیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیر ہی کے دن ہوئی تھی اور یہ دن بارہ ربیو الاول کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نگاروں کی روایت کے مطابق چار دن قبا میں قیام فرمایا پیر منگل بد جمعران یہ چار دن آپ قبا میں رہے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اگلے دن جمعہ کو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر تشریف لائے مدینہ شہر میں جانے کے لئے راستے میں بنی سالم کے محلے میں جمعہ کا وقت ہوا تو غالباً سو افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور یہ باقاعدہ طور پر اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو بنی سالم کی محلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیداء میں صحابہ نے ادا کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مدینہ طیبہ شہر میں تشریف لے جانے کے لئے نکلے اب مدینہ کے رہائشیوں کے شوق کئی عالم تھا کہ وہ راستے میں دو رویہ لائن بنا کر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان بنو نجار اس کے نوجوان ہتیار بن ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیلئے کھڑے تھے ہر محلے والے کو ہر قبیلے والے کو اور ہر گھر والے کو یہ اشتیاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرمائے چنانچہ جب آپ کی سواری کہیں سے گزرتی تو جس گھر کے سامنے سے گزرتی تو وہ گھر والا آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھام لیتا اور عارض کرتا کہ یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے یہ میرا مال ہے اور یہ میری جان ہے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے آپ پر فدا ہے تو آپ میرے ہاں قیام کو قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا کرتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سواری کو چھوڑ دو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو حکم ہے جہاں حکم ہوگا وہی یہ رک جائے گی چنانچہ سواری چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے رک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت ابو ایوب انساری کا دو منزل مکام تھا وہاں تشریف لے گئے ابو ایوب انساری نے عدب احترام کے پیش نظر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالائی منزل پیش فرمائی کہ آپ اوپر قیام فرمائیں ان کی نظر میں یہ بیعت بھی تھی کہ پیغمبر نیچے رہے اور میں ان کے اوپر رہوں تو انہوں نے بالائی منزل پیش فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرین کی سہولت کے لیے نیچری منزل کا انتخاب فرمایا کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور بار بار نیچے سے اوپر آئیں گے تو گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی آنے والی کو بھی تکلیف ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا قبول فرمایا وہ آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا وہ خود کھایا کرتے اپنے گھر والوں سمیت اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہیں وہی سے کھانے کی سعادت حاصل کریں باسیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اوپر ایک مٹی کا برتن ٹوٹ گیا پانی کا برتن تھا اب چھت پر پانی پھیل گیا تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ یہ پانی کہیں نیچے نہ چلا جائے رس رس کر تو انہوں نے لحاف اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ پانی لحاف اس پانی کو جذب کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے کوئی دقت نہ ہو تو یہ جو آپ کا سفر حجرت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تییبہ کا ایک اہم مور تھا اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن اور بارہ ربیو الاول کا انتخاب کیا